کہ آج واقعہ تن پاکستان عظیم ترین خطرات سے اور ہول لاکھ خطرات سے دو چار ہو چکا ہیں وہ ملک جو قائدیعظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا انیس سو سنتالیس میں وہ تو انیس سو اکتر میں دو ٹکڑے ہو چکا ہیں اور اب دنیا تو کم از کم یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کے مزید حصے بخرے کر دیے جائیں اور ہمارے لچن کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہ دیکھیں کہ اس کے دفاع کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو مؤثر ہو سکیں لہٰذا یہ مجلس اپنے ٹیم کے اعتبار سے بہت بابرکت ہے اس کا اگر ہم حق ادا کر سکیں کہ ہم خود بھی صحیح نتائج تک پہنچ سکیں اور جو اس مملکت خدادات کی حفاظت پر معمور لوگ ہیں ان کو بھی یہ رہنمائی دے سکیں کہ اس کی حفاظت کے اصل تقاضے کیا ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عظیم مشن ہے بہت بڑے نیکی کا کام ہے یہ میز وقت گزاری کا کام نہیں ہے لیکن اس چیز کی طرف آنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری پہچان کیا ہے پاکستان کی پہچان کیا ہے پاکستان کی سپیرٹ کیا ہے پاکستان کی حقیقی روح کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ چیز جانے بغیر ہم ان خطرات کا تدارک نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے وجود کو لاحق ہیں اور جو مسائل ہمیں ان پچتر ستتر سالوں میں جن سے ہم دو چار رہے ہیں بات وقت اگرچہ تنگ ہے لیکن بات بہت آسان ہو گئی ہے سمندر کوزے میں پہلے ہی بند ہو چکا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس وقت دنیا میں قوم نیشنلزم کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر ایک وطن کا مطالبہ کرتی تھی اس سارے چال چلن سے تور طریقے سے ہٹ کر اس ٹرینڈ سے ہٹ کر ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک وطن کا مطالبہ کیا جس میں مختلف زبانیں بولنے والے مختلف نسلوں کے لوگ مختلف قومیتوں کے لوگ اس ایک کلمے پر اکٹھے ہو گئے تھے ایک بات یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ دنیا میں دو مملکتیں نظریہ کی بنیاد پر بنی میرا ہلکا سا اس سے اختلاف ہے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات ایک درجہ میں ٹھیک ہو لیکن حقیقت کے پیمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ ایک نیشنلس ریاست ہے وہ ایک نسل کی بنیاد پر ایک قوم ہیں وہ یہودیت کی بنیاد پر بنی اسرائیل ہیں تو وہ تو دنیا کے اس آہنگ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جو نیشنلزم کا آہنگ تھا جبکہ اس کا انٹی تھیسس یا جواب دعویٰ اگر کوئی دنیا میں وجود میں آیا ہے تو وہ پاکستان کی ریاست ہے جو خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے کسی پودے کو سازگار موسم درکار ہوتا ہے اور سازگار ماحول درکار ہوتا ہے ایسے ہی کسی نظریہ کو پنپنے کے لیے بھی سازگار ماحول درکار ہوتا ہے اس کے بغیر نظریہ نہیں پنپ سکتا ہے وہ زمین اگر اس کے لیے سنگلا ہوگی وہ فضا اس کے لیے ہموار نہیں ہوگی تو جیسے ملتان میں جا کے آپ اکھروٹ کا درخت لگائیں گے تو وہ نہیں وہ ٹنڈ مل ہو جائے گا ایسے ہی کسی ایسی زمین پر جو اس نظریہ کے لیے ہموار نہیں ہو خبیص زمین کے اوپر کلمہ تیبہ کے لیے برگو بار لانا ممکن نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھئے تو جب مملکت پاکستان وجود میں آ رہا تھا اس وقت باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو حالات اس نظریہ کے لیے سازگار نہیں تھے نیشنللزم کوئی اور چیز ہے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جوڑ لیجئے لیبرلزم مادر پیدر آزادی اور اس نظریہ کی دشمنی اس وقت کے جو بیانیاں ہیں اس میں رچی بسی تھی لہذا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سازشیں شروع ہو گئیں تو یہ میزم اپنی نالائکی کا اطراف نہیں کر رہے ہوتے اس لیے کہ آج کل اس چیز کو تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ اگلور کر دو سازشیں تو ہوتی نہیں بھئی کسی کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم نکموں کے بارے میں سے جو ہے وہ سازش کرے ایک بات کہی جاتی ہے لیکن ہم نکم میں ضرور ہیں کمکوش ہیں بے ذوق نہیں ہیں ہم نکم میں ضرور ہیں لیکن ہمارا پوٹینشل ہے جو ہمیں نہ نظر آتا ہو ہمارے دشمنوں کو نظر آتا ہے اس پوٹینشل کے لیے آپ دنیا میں ڈاکٹرائن کے آگئی ہے پری ایمٹیو میئر لینا آپ طاقت بننے سے پہلے آپ کی طاقت کو کچل دیا جائے نپ دائیول ان دابڈ یہ دنیا کا اس وقت جو تھیری ہے یہ ڈاکٹرائن ہے تو اگر آپ کا پوٹینشل ہے اور آپ کل دنیا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کے خلاف سازش کریں گے لہٰذا یہ ایک حقیقی بات ہے سازش ایک حقیقی بات ہے وقت نہیں ہے میں اس پہ اور بھی بہت سے دلائل دے سکتا ہوں بات میرا خیال ہے پوری ہو گئی ہے آپ آگے چلتے ہیں کہ آج واقعہ تن پاکستان عظیم ترین خطرات سے اور ہول لاکھ خطرات سے دو چار ہو چکا ہیں وہ ملک جو قائدیعظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا انیس سو سنتالیس میں وہ تو انیس سو اکٹر میں دو ٹکڑے ہو چکا ہیں اور اب دنیا تو کم از کم یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کے مزید حصے بخرے کر دیے جائیں اور ہمارے لچن کچھ ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہ دیکھیں کہ اس کے دفاع کے لیے کچھ موسیقی